ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ٹائر ایکسپیٹڈ وائس آج کی اس وڈ میں آپ کا بہت دوسفہ کو در آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں یہ بہترین ٹائر یہ بلوگ پیٹن کا ٹائر آپ کے ویکل کے لئے یعنی کی ہیرو سی بی زیڈ ایکسٹریم ہیرو سی بی زیڈ اور اس طرح کے بہت سارے ویکل جانے کی ہونڈا یونیکون اور بھی میں ویکل جو ہے آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چاہتا ہوگا اگر آپ نے چینل کو سب شروع کرتے ہیں اور اسی طرح آپ نے سپورٹ بنایا رکھے گا تاکہ میں آپ کے لئے ڈیلی نیو ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا اور اسی طرح آپ کا سپورٹ رہے گا تو مجھے ویڈیوز بنانے کا موٹیویشن اس طرح ملتا رہے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹائر ہے یہ سی اٹ کمپنی کا ٹائر ہے اس کا پیٹن کا نام گریپ ایکسٹری ہے اور اس کا سائز ہنڈریڈ نائنٹی اٹی نے جو کی بیکس ہے جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور انفرمیشن دے دوں گا آگے بڑھتے بھی ہے جو ہے ہم ٹائر کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے تو چلیے یہاں پہ جیسے کہ میں دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز مینچنڈ ہے ہنڈر نائنٹی ایٹین یہ ایٹین جو ہے تھوڑا سائز میڈ گئے یہاں پہ بتا دیئے کہ ہنڈر نائنٹی ایٹین ایم اوبلکسی ایم اوبلکسی فیفٹی سکس پی آنے کی سپیڈ ریٹنگ سی ففٹی سکس پ ہے گریپ ایکسری پیٹن جو کہ وہ ایور لاسٹنگ گریپ ہے یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایٹ کمپنی کا لوگو یہاں پہ جو ہے گریپ ایکسری پیٹن اور یہ دیکھیں نائلون ٹائر ہے ٹیوب لیس مینچنڈ ہے یہ میڈین انڈیا ہے تینوں چیزیں دی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکس لوڈ کا ان کے پیٹسی ٹیٹی اس کی ٹو 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 فور کے جیز ہے اور یہ جو ہے میکس پیڈ اس کی ورے ون ففٹی کی ایم پیچے روٹیشن پیٹ روٹیشن پیٹن کے حساب سے ہی فٹ کروانا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز مینچنڈ ہے پھر سے ہنٹی نائٹی ایٹین اور آگے بڑھتے ہوئے گریپ ایکسری پیٹن اور یہ سیٹ کمپنی کا لوگو چلی دوسری سائیڈ سے ہم ٹائر کو ڈیٹیل میں جانیں گے کیا کیا دیا ہے کیا ہے دیکھیں انسائیڈ کی جو لیئرنگ ہے جو ہے بہتی بڑیا لگ رہا ہے برانڈ نیو ٹائر بہتی بڑیا لگ رہا ہے ٹائر کا جو فیل ہے یہاں پہ اس کی سائز دی گئی ہے یہاں پہ اس کا روٹیشن پیٹن یعنی کلوک وائز ڈیریکشن میں ٹائر فٹ کروانا ہے آپ کو آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میکس لوڈ کی جو ہے ٹو ٹو فور کی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں نائلون یعنی کی اس میں دھاگی ہوتے ہیں ٹیوب لسس یعنی کی اس میں ٹیوب نہیں ہوتی اور میڈین انڈیا یعنی کی یہ آتمنی روبر بھارک تو سپورٹ کر رہا ہے گریپ ایکسری پیٹن اور ٹائر بھارک تو اتنا خاص لگ رہا ہے کی کیا بتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ہے ٹائر ہے تو چلی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گریپ ایکسری پیٹن ہے یہ ڈیول لیئر والا پیٹن یعنی کی اینر لیئر اور آوٹر لیئر یہ ٹو لیئر والا ٹائر ہے دوسری بات جو ہے اس پر بریک ارجن لگتا ہے اور یہ جلدی سلپ نہیں کرتا اور کیچڑ پانی مٹلی میں پو سٹیابلٹی دیتا ہے آگے پرتوی جو ہے اس کے وارنٹی کے اگر ہم بات کریں تو تین سال کے انکڈیشن وارنٹی ہے اس کی یعنی کی ٹائر کٹ بل جاب بہت ہو تو ٹائر آپ کو کمپنی ترسری پلیس کر کے ملے گا ادردان پنچر یعن کی پنچر کی وارنٹی نہیں آتی ہے پنچر کے لائے ٹائر کو کچھ بھی ہو تو ٹائر آپ کو کمپنی ترسری پلیس کر کے ملے گا وزن 3 یرز ایک اور ایک خاص بات بتا دوں کی اگر آپ آن لائن وارنٹی سیشن کراتے ہیں جس میں آپ کو اپنا نام اور مویل ن بتانا ہوتا ہے وہ بتانے پر آپ کے مویل سر ہو جاتی ہے وارنٹی ایسٹری ہونے پر جو ہے وارنٹی ایسٹری ہونے پر آپ کو سکس مات ایک سرین وارنٹی ملتی ہے اور جو ہے آپ کو ساڑھے تین سال کے وارنٹی تو آپ کو مل رہی ہے سی اٹھ کمپنی طرف سے جو کہ بہت بڑی آ رہے گا گریپ ایکسری جو پیٹرن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک پیٹرن والا ٹائر یعنی کہ آپ کیچڑ پانی مٹی میں کتی بھی ہائی سپیڈز میں چلائیے گا آپ کو جو ہے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا یعنی کہ ٹائر سلیپ ہو جائے گا ٹائر آف در وڈ میں جو ہے ایسی بیٹی نہیں ہوگا اس بات کا کوئی بھی جھنجج نہیں دیگا بلوک پیٹرن والا ٹائر ہے اور بہت ہی بڑی آٹا ہے گریپ پکڑ کے چلے گا بلکل اور سروس بھی بہت اچھی دے گا کارنرینگ بھی اچھی ہے اور رویٹی بھی اچھی ہے اس کا ویٹ کے اگر ہم بات کریں تو اس میں 3 to 4 کیجی اس کا ویٹ رہے گا اس میں اتنا باتا سکتا ہوں 4 ماکس 5 کیجی اس کے اندر ہی اس کا ویٹ ہے یہ تو ہی وارنٹی کی بات ویٹ کی بات اور جو ہے لائف کے بارے میں ہم بات کریں تو 3500-40000 کلومیٹس کی لائف ہم پکڑ سکتے ہیں جس میں آپ کا رنگ کنڈیشن بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ سے ڈرائیف کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کا ٹائر کا لائف موسٹلی میٹر کرتا ہے اور دوسری بات جو ہے آپ کا ایر پریشر جو ہے آپ ٹائم لیٹ چیک کر آتے ہیں تو وہ وہ بھی میٹر کرتا ہے اور باقی آپ بہیکل کا سرویس اور جو ٹائر کا جو مینٹیننس ہے ٹائر کا مینٹیننس آئی ٹائر کا جو یہ ہے ٹائر کو ٹائم ٹائم لیٹ چیک کروانا کہ اس میں کئی پھتر کنکڑ اٹک گیا ہے تو وہ نکلوا لینا کسی سے میکنک سے ہی دوسر سے تو یہ بھی ایک ٹائر کا ٹائر کیر کا ایک یہ ہے وہ پارٹ ہے تو اگر آپ اتنا جیدہ اچھے سے ویکل ڈرائیف کریں کم سے کم بریک مارنے کا یہ رہے گا جتنا زیادہ ایکسلریٹر اور بریک کریں گے وہ اتنا جلدی ٹائر گز جائے گا اور لائف اتنا کم ملے گا باقی جتنا آپ سنبھال کے چلائیں گے اتنا لائف آپ کو زیادہ ملے گا اور لائف کے بارے میں ایک اور ایک بات بتا دو چھے سے آٹھ پنچر تک کی بھی لائف اس میں پکڑ سکتے ہیں اگر آپ پنچر کے ساب سے لائف پکڑنا چاہتے ہیں تو اور ٹیبلیس ٹائر کا فائدہ میں آپ کو بتا دو ٹیبلیس ٹائر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائر اگر پنچر ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹائر یعنی گاڑی ڈھکی لینے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات جو ہے پنچر پاس منو بن جاتا ہے کئی پہ پنچر نہیں بن رہا ہے تو آپ ہوا بھرا کے بھی چلا سکتے ہیں اور کئی پہ کٹ لگ جاتا ہے ٹائر کو تو ٹائر کو ملی طرف سے ریپلیس کر کے تو ملتا ہی ہے لیکن بائی چانس اگر آپ ہائیوے پہ چلا رہے ہیں اور آپ کو کہیں پہ اسسسٹنس ہی ہے اور ٹائر میں گریب بچی بھی ہے اور جو ہے آپ ریپلیس نہیں کرا سکتے اس میں ٹیوب دالا کے بھی چلا سکتے ہیں تو یہ کچھ فائدہ ہے ٹیوب دالا کے تو آپ ٹیوب دالا کے ٹیوب دالا میں اپنے آپ کے جو جو ویکل سے اس کے لئے میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو لیٹسٹ ویکل سے ان کے لئے میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور اس میں آپ بلکل لگوائیے گا یہ ہیرو کریزما میں بھی آجاتا ہے جس کو میں بتانا بھول گیا تھا یا پھر بتاتے ہوئے رہ گیا تو ہیرو پیریزما جو لیٹسٹ اس میں بھی آجاتا ہے اس میں آپ لگوائیے گا اور مجھے آپ لگوائیے گا کہ یہ ٹیر آپ کو کیسا پہنز دے رہا ہے چلی ایک اور ایک بات بات تو پریشر کے اگر بات کرے تو 35 to 40 پریشر اس میں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر سنگل سیٹ اور ویڈاوٹ لوڈ چلتے 35 پریشر رکھ اور ویڈاوٹ پہ لوڈ رہتا ہے اور ڈبل سیٹ چلتے ہے یا پھر کمرشل یوڈ پریشر سکتے اگر بات 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 پریشر جو ہے آپ نیٹریجنر فیل کروائیں نیٹریجنر فیل کروائیں تائر لائف آپ کو انکریز کر کے ملے اور بات 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 چکا ہوں تو دیکھ لیجئے گا تو یہ تھا میرے ریویو سیٹ گریپ سیٹ تیوبلیس ٹائر کے بارے میں چلانا چاہتے تو اس میں ٹیوب ڈلوا کے بھی چلا سکتے ہیں اس میں کوئی پرولم نہیں ہوگی تو یہ ہے کی ٹیوب کی کوش جائے گی تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ کو 190 18 سیٹ گریپ x3 ٹیوبلیس ٹیر آپ کے ویڈکل کے لیے اور جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چینل کو سبسرائب نہیں تو پلیس چینل کو سبسرائب کر دیجئے اور اسی طرح آپ کا سپورٹ بنائے رکھئے گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئیے تو کمنٹ کر بتائیے گا آپ کو کوئی ٹیر کلیٹر سپسیفک Q&A ہے یا کوئی سپسیفک ٹیر ریویو چاہیے تو جو بھی ہے آپ مجھے کمنٹ کر کر بتائیے گا اور چلی آج کی سبڑی میں اتنا ہی ٹائر ایکس پہ ڈیویو شکریہ مجھے